اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم ورحمت اللہ برکات ہمارا جو لیکچر ہے وہ ایک بڑے ہارٹ کے ٹاپک پہ ہے اس طرح کی ویڈیو شاید ہی کسی نے سنی ہو لیکچر سناؤ ایکزیمنر اپروچ ایکزیمنر کی سوچ اور اپروچ کیا ہوتی ہے ایک پیپر کو سامنے رکھیں دیکھو کتنا آسان ہے کہ اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایکزیمنر کیسے سوچتا ہے ایکزیمنر کیسے جونس ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے پیپر کو ایکزیمنر کی آنکھ کیا دونڈری ہوتی ہے ایکزیمنر کس کو اپریشیٹ کرتا ہے ایکزیمنر کس کو نمبر دیتا ہے ایکزیمنر کس کو ٹاپ کرواتا ہے ایکزیمنر کس کو فیل کرواتا ہے ایکزیمنر کے مطابق کس کا پیپر بہت اچھا ہے اور ایکزیمنر کے مطابق کس کا پیپر بڑا ہی فضول ہے یہ سارا کچھ ہم نے ڈسکس کرنا ہے اس لیکچر میں یہ لیکچر کیوں ہے آپ کے لیے یہ لیکچر اس لیے ہے بیٹا کہ اگر آپ یہ ساری باتیں جو بتائی ہیں سمجھ جاتے ہو آپ کے لیے نمبر دینا بڑا آسان ہے اس کی مثال ہے مثال ہے آپ روز ایک کام سیکھتے رو آپ تیرنا سیکھتے رو روز سیمنگ سیکھو سیمنگ سیکھو اچھا امتحان کا دن آگیا وہ کہیں جی بھاگ کے دکھاؤ تم کو بیٹی میں پورا سال تو سیمنگ سیکھتا رہوں میرے سے تیرنے کا کام لیں وہ کہیں گے ہم تو تیارنے کا کام لیتے نہیں ہم تو بھاگنے کا اتحان لیتے سمجھے گی نہیں یہی یہی حساب ہے بڑے بچے جو ان سے ہیں وہ جس طرح سے تیاری کرتے رہتے وہ چیزیں چرکی نہیں ہوتی مثال بڑے بچوں کے ذہن میں کیا بیٹھا ہوئے میچ بیٹھا ہوئے پہلا میچ کے بیٹھا ہوئے جتنا لیند کی لکھنے اتنے زیادہ نمبر آئیں گے پہلا پوائنٹ ایکزامینر ہمیشہ دیکھتا ہے ریلیونٹ جواب ہے کے نہیں ہے جو پوچھا گیا ہے پوچھا گیا ہے اس سے ریلیونٹ جواب ہے کے نہیں ہے اچھا یہ ایک اس میں نکتہ میں مس کر گئے وہ آپ کو بتاتا جاؤں یہ ساری باتیں جو میں بتانے لگوں میں نے کہاں سے اس نہیں ہے اور سیکھیں میرے تین ذرائع ہے جیس میں تین سورس ہیں جانسے میں نے لیا ہے پہلا میرے بے شمار جو ان سے ہیں دوست وہ ایکزامینر وہ لہور بورڈ کے پیپرز ہیں دوسرے بورڈ کے پیپر چیک کرتے ہیں وہ سکول ٹیچرز میں کیونکہ میں نے پڑھایا ہے ڈریکٹر ایک سراف میں سارے پنجاب کے ہیڈ ماسٹر صاحبان کو پڑھایا ہے ایک سبجیکٹ تو میرے وہ تعلق اور واسطے اور ان کے ساتھ ڈسکشنز جو مباسع ہوئے ہیں ان سے میں نے سیکھا کہ وہ یہ سوچتے ہیں دوسرا سورس ہے وہ ہے سٹوڈنٹس میرے اپنے سٹوڈنٹس میں نے نمبر لینے والے بچوں کو کیٹاگرائز کر لیا جن کے نمبر نہیں آتے ان کو کیٹاگرائز کیا سترہ اٹھارہ سال میں دس بارہ ہزار بچوں کو میں نے کیٹاگرائز کیا تو دیکھا نمبر لینے والے بچے کیا کرتے ہیں ایسا اگزیمینر متاثر ہو جاتا ہے اور جن کے نمبر نہیں آتے وہ کیا غلطی کرتے ہیں کہ ان کے نمبر نہیں آتے دو سورس ہو گئے اچھا تیسرا سورس جونس ہے تیسرا سورس جونس ہے وہ بڑا پیٹن سورس ہے وہ ہے جب question paper بنتا ہے یہ بڑے دہان سے سننا question paper بنانے والا ساتھ solution بنا کے دیتا ہے شاید آپ کو پتا کیا نہیں پتا board میں جب paper جاتا ہے question paper جو پہلے جاتا ہے board کے پاس پھر وہ آپ تک آتا ہے paper والا جن اس کے ساتھ ایک solution کی ایک helping guide ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سوال اس لیے پوچھا گیا یہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے تو میں نے وہ helping guides پڑھیں ساری کی ساری تو مجھے اندازہ ہوا کہ جو بچہ سوچ رہا ہوتا ہے examiner اس طرح سوچ ہی نہیں رہا ہوتا ہے مثلا بچے کے ذن میں سوچ بیٹھی examiner میرا دشمن ہے ہے کہ نہیں ہے جی بچے ذن میں کیا بیٹھا ہے examiner میرا دشمن ہے نہیں اس کا کام تو صرف چیک کرنا ہے اس نے تو دیکھنا ہے اچھا paper ہے number دے دو اچھا نہیں ہے number نہ دو بچے کے ذن میں کیا بیٹھا ہے کہ examiner کے mood پر بڑا depend کرتا ہے اچھا یہ تھا آہ میں مانتا ہوں بدل گئے اب سسٹم اتنا sound and solid ہو چکا ہے کہ exact جو پوچھا گیا اگر آپ نے وہ جواب دی ہے تو number آپ کیا آ جاتے ہیں کا influence paper کی شکل میں examiner پر پڑھتا ہے آپ ہیں کون آپ کا رنگ کی ہے آپ کی شکل کی ہے آپ کے فادر کون ہے آپ کتنے امیر ہیں کیا ذات ہے کیا برادری ہے کس college سے پڑھیں کس school سے پڑھیں examiner کو اس کا نہیں پتا ہوتا agree or not examiner کو بالکل خبر نہیں ہوتی اس کے سامنے تو جو question paper اور ساتھ sheetیں آتی ہیں جو check کرنے کے لیے اس کے سامنے وہی پڑھا ہوتا ہے